چیزیں حاصل کرنا اور ان واقعات کا ایک فائدہ کیا قرآن بیان کرتا ہے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں یہ واقعات غور و فکر سوچنا پاؤنڈر جس کو بولتے ہیں غور کرنا فکر کرنا واقعات سے بہت ساری چیزیں نکالنا اور عملی زندگی ملانا ہے لیکن ایک سوال یہ آسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہم کو دوسرے انبیاؤں کی زندگی سے کیا لینا ہے طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہوں گا ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے ہم کو وہ جو حکمت اللہ نے ان کو سجائی تھی اس وقت وہ ہم کو لے لینا ہے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان نبیوں کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا اس میں اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت ماں نوود میں آیت کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں رسول گزرے ہیں میسنجر سے پاسٹل جو گزرے ہیں وہ ہدایت پر تھے آپ ان کی ہدایت کی پیروی کرنا مختدی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کیسے نماز میں بولتے ہیں امام اور مختدی پیچھے چلتا ہے امام نے اللہ وبرکہ اس نے بھی اللہ وبرکہ امام نے رکو کیا اس نے بھی رکو کیا امام کھڑا ہوا اس نے بھی کھڑا امام سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا مختدی آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے پیروی کرو ان کے تاریخے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرماتا ہے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے اللہ کی طرف آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان واقعات سے نصیحتیں حصل کرنا عبرتیں لینا ہے اور طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی بھی چیز کے اندر لیکن حکمتیں لی جا سکتے اس کی ایک مثال دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے ابھی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوئے مکہ سے بہر رکے ہوئے ہیں ابو صوفیان جو مکہ کے لیڈر ہیں ایمان نہیں لائے تھے ابھی اس واقعی کے بعد وہ لاتے ہیں مطلب فتح مکہ سے ایک دن پہلے دو دن پہلے وہ ایمان لاتے ہیں رات میں آتے ہیں اور مسلمان دوسرے دن صبح جانے والے مکہ میں آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری قوم کو چھوڑ دو ولتی بھی ہم سے جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تو نہیں معاہدہ توڑ دیا تم نے اب تو جنگ ہوں گی یا پھر ہم کو مکہ لینا پڑے گا اس لئے کہ معاہدہ یہی تھا کہ ہمارے آدمی کو تم نہیں شڑوں گے اور تمہارے آدمی کو ہم ماریں گے اور انہوں نے خط لگیا کوئی صحابہ اب وہ وہاں سے نکلے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کیا کروں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے کل پلاننگ کیا ہے تم لوگوں کی کیا وہی کروں گے جو سلوک ہوتا ہے مکہ میں وہی سلوک کروں گے جو عربوں میں ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی بھی حملہ کرتی ہے تو سارے مردوں کو مار دیا جاتا ہے عورتوں کو غلام منا لیا جاتا ہے بچوں کو بیج دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ایک دوستی دوست کو اچھے سے پہچانتا ہے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جگری دوست بہت جگری دوست تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کل کیا ہونے والا سنوں کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے والے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا امید کرتے ہو تو مجھ سے آج کیا سلوک کروں ابو سفیان کو اس کا اندازہ تھا کہ جنگ بندر میں ہمیں کچھ نہیں کر سکے جنگ اہد میں معاملہ برابری کر رہا ابھی بھی کچھ حل ہونے والا نہیں یہ دو جنگیں ہو چکی تھی اور بھی جنگیں تھی لیکن یہ بڑی جنگیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے اعلان ہوں گا تو تم کیا کرنا جب یہ اعلان ہوں گا یہ کہہ دینا ہم آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پوچھا آج تم کیا امید کرتے ہو میرے سے تو فوراں ان کو پہلے سے پتا تھا کیا بلنا ہے کہہ دینا وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی کیا امید تھی یوسف کے بھائیوں کی یوسف سے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ ظلم کیا تھا مارنے کی سازش کی تھی قتل تو نہیں کیا تھا لیکن سوکے کوئے میں دال دیا تھا اس لئے کہ ایک بھائی نے بھولا کہ ختل کرنا اچھا نہیں دیکھتا چھوڑ دو خود مر جائیں گا اندر جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ذمہ دار بن گئے مصر کے تب وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے وہ کوشش کی تھی یہ بڑے ہو کہ بھائیوں کو پیچھان لیا بھائی نہیں پیچھان سکے لیکن آپ نے سب کو ماف کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج سب کو مافی ہے جو ابو سفیان کی گھر میں اس کو مافی ہے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے جو کعبے میں ہے اس سے جنگ نہیں ہے آج کو جو گھر کے دروازے کی پیچھے ہے اس سے کوئی جنگ نہیں ہے تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہی کیا نا پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے نا استعمال کیا گیا تو یہ واقعات جو ہے یہ عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے اس میں بہت اچھے لیسنس ہے ہمارے لیے اس کو معامل نہیں سمجھنا چاہیے موسیقا